بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلیه واسحابہ اجمعین الحمدللہ اس وقت تقریبا ساڑے دس بج رہے ہیں بغداش شریف کی مبارک سرزمین پر اور ابی حمد جشد سرکار غوصہ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے واپس آئے ہیں اور بہت خوبصورت ہماری حاضری رہی بہت بابرکت بافیض حاضری رہی لوگوں نے بہت دعائیں کی اپنے لئے اپنے رشتہ دار عزیز و قارب کے لئے ایک بہت ہی خاص بات جو ہے ہماری ساتھ ہوئی جب ہم کسی بڑی عظیم بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس بارگاہ سے اپنی چیزوں کو مس کریں ہمارے پاس ٹوپی ہو امامہ شریف ہو یا رمال ہو کوئی بھی چیز ہو تو ہم اس کو مس کر دیں یہ ہمارے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے تو ہوا کچھ اس طرح کہ میرے پاس ایک جنت الفردوس عطر تھا جو کافی ٹائم سے رکھا ہوا تھا کربلا شریف میں بھی تھا لیکن وہ نئی شیشی میں نے رکھی تھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے اور میرے پاس یہ جو ہے ایک خوبصورت رمال جو میں نے کل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے خریدا اس نسبت کے ساتھ کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا تو یادیں تازہ رہیں گی اور اس کو میں ہمیشہ اپنے سر پر رکھوں گا اس جو ہے دیار کا تبرک سمجھتے ہوئے تو یہ نئی رمال میرے پاس تھا اور میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ میں اس کو جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنہری جالیوں سے جو ہے اور اطلب آپ کے روز مبارک کی جالیوں سے اس کو لگاؤں گا تو اب ہوا یہ کہ میں نے اتر لگایا جنت الفردوس اپنے ہاتھ پہ لیا اور لے کر جو آپ کے مزار شریف کی چاروں طرف کی جالی ہے تو ایک طرف کی پوری جالی پر میں نے اتر لگایا تو میں نے جیسے ہی اتر لگایا تو وہاں پر جو خدام ہوتے ہیں خدمت گزار ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں ہاں کے بغداد شریف کے اور سب بڑے عقیدت مندے سرکار غوث اعظم کے اور نہایت ان کا جو لہجہ ہے نرم ہے خوشگوار ہے باخلہ کے محبت والی لوگ ہیں تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں مطلب یہ جو جالی ہے اس پر اتر نہیں لگانا ہے چونکہ وہ چاندی کی جالی ہے اور چونکہ اتر کے اندر کیا کیمیکل ہوتے ہیں تو اس کے اندر جب لگاتے ہم تو کالا پناہ جاتا ہے اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ لگانا نہیں ہے لیکن اتفاق یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں وہ اس پر لگا چکا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے لگایا تو نہیں تو میں نے کہا کہ میں لگا چکا ہوں انہوں نے کہا کہ لگانا منع ہے پابندی ہے اس لیے کہ یہ کالا پڑ جاتا ہے کیمیکل کی وجہ سے چونکہ میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ میں اس کو سرکار غوثی آزم کے جہلیوں سے چاروں طرف سے لگاؤں تو انہوں نے مجھے خود کہا ایک کام کرو تم نے اتر لگا تو دیا ہے ایک کام کرو یہ تمہارا جو رومال ہے اس سے پونچ دو تو میں چونکہ دل سے خود بھی یہی چاہتا تھا میں خود بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ میرا جو نیا رومال ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے خریدہ ہوا اسے سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی مزار کی چاروں طرف کی جالیوں سے میں لگاؤں میں خود بھی یہی چاہتا تھا اور خود انہوں نے مجھے یہ ایک بہانہ بنا مجھے اجازت ملنا کا انہوں نے اجازت دی اور یہ آپ کو جو ہے نشانات نظر آ رہے ہوں گے اس رومال پر کئی جگہ جنت الفردوس اتر کے ہرے ہرے یہ جو سارے نشانات ہیں تو پھر میں نے اس پورے رومال کو جو ہے پوری جالیوں سے اس انداز میں جو ہے لگا کے چاروں طرف سے جو ہے اس کی برکتیں اور بہت سارا جو ہے فیض اور نور اس میں سمیٹا الحمدللہ تو آج میری بڑی جو ہے خواہش میری مراد پوری ہوئی سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ الحمدللہ یہ عظیم تبرک جو ہے جس سے میں نے سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی جو مزار شریف کی جالی ہے اس کو پوچھا اور اس کا جو ہے سارا عطر جو ہے اس میں لگا اور اس وقت بہت تعلیشان اس میں خوشبو بھی ہیں آشاءاللہ سبحان اللہ تو الحمدللہ آج میری مراد پوری ہوئی اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں بہت خوش ہوں اس وقت اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں ان مبارک لمحات پر کہ مجھے سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا یقینا یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اور میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ والدین کے ساتھ جو ہے اس دیار میں حاضری ہو میری والد صاحب کے ساتھ امی کے ساتھ لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ حاضر نہ ہو سکیں یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے ان کا بلاوہ نہیں تھا لیکن میں نے اس بار جو ہے حاضری دیئے تو سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہی عرضی لگائی کہ حضور کرم فرمائے مجھے اب جب بھی بلائیں تو والدین کے ساتھ بلائیں تو انشاءاللہ مجھے امید سرکار کرام فرمائیں گے اور میں نے دعا کیا اللہ جب تک زندہ رہوں ایمان کے ساتھ اور جب موت آئے تو زبان پر کل میں تیبہ ہو اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتدار عزیز و عقارب نے دعاوں کے لیے کہا ان سب کا سلام پیش کیا سب کے لیے دعائیں کی اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور یہ جو مبارک دن ہمیں ملے ہیں اللہ ہر مومن کو عطا فرمائے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ہم سو رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جلدی سے یہ خواب ختم ہو جائے اور دن نکلے اور پھر ہم پریشان ہو جائیں اور ہمیں تکلیف ہو بلکل ایسی لگ رہا ہے یہ جو مبارک دن ہیں بغداد محلیٰ کی سرزمین کی زیارت کربلا شریف کی زیارت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی زیارت بلکل ایسا سماہیں گویا کہ ہم خواب میں ہیں اور اچانک ایسا نہ ہو کہ نین کھل جائیں اللہ ان مبارک دروں کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے